بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہافستین پہن کر نماز پڑھنے کا شریح حکم کیا ہے تو دیکھئے اگر آپ کے پاس پہننے کو ستر تو ڈھکا وہ ہے آپ کا لیکن اوپر کے حصے میں اگر لباس نہیں ہے پہننے کے لئے تو اس صورت میں آپ بغیر اوپر کے لباس کے پاس ستر ڈھکا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کے پاس ستر ڈھکنے کے علاوہ کپڑا ہے تو فقہ لکھتے ہیں کہ کاندھے ڈھکنا ضروری ہے نماز میں کاندھے ڈھکنا ضروری ہے جب آپ کا اتنا کپڑا ہے جو ستر سے زائد ہے تو آپ یہاں ڈالیں گے اس کو اپنے کاندھے اوپر تو کاندھے ڈھک گئے تو نماز ہو گئے آپ معاملہ صرف یہ ہے بغیر کپڑے کے اوپر کے مجبوری میں اور کاندھے ڈھک کر نماز پڑھنا کپڑا ہونے کے اس کے اندر لیکن آستین سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کاندھے ڈھکے ہوئے ہیں آپ کے تو ہافستین سے کوئی فرق نہیں پڑھتا بہت سے لوگ بلتے ہو ٹی شٹ میں نماز نہیں ہوتی وہ ہافستین میں نماز نہیں ہوتی ایسا کوئی دلائل نہیں ہے نہ ہی کوئی ممانیت ہے نہ ہی کسی قرآن حدیث کے اندر اس کے تعلق سے کوئی بات آئی ہے جو کچھ بات ہے یا تو مجبوری ہے تو کھلا اوپر کا حصہ مردوں کے لئے کہہ رہا ہوں عورتیں تو ہمیشہ پورا سر سے نیچے تک ڈھکیں گے اور اگر ہے کپڑا تو پھر کاندھے ڈھکیں گے اور میں سمجھتا ہوں ٹی شٹ جو ہوتی ہے یہ ہافستین ہوتی یہاں تک ہوتی ہے تو کاندھے مکمل ڈھکے ہوئے لہٰذا اس حصے کے کھلا رہنے سے کچھ بے نہیں ہوتا جہاں ممانیت کرنا تھی عورتوں کو تو وہاں تو اجازت دیتی بلاوس کتنے اتنے وہاں نہیں بول رہے کیا ہے فلائے فلائے مردوں کو ٹی شٹ کے لئے روک رہے ہیں جبکہ وہ غلط بھی نہیں ہے ان کے لئے پہنا تو بہرحال تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہافستین ہونے سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہاں لیکن اگر آپ کی آستین فل ہو تو آپ خاموخہ موڑ کرنا پڑے اس لیے کہ نماز میں چیزیں اوپر سے نیچے ڈھلنا چاہیے نیچے سے اوپر چڑھنا نہیں چاہیے اس لیے آپ نے فرمایا جو شخص جوڑا بان کر نماز پڑے مردوں عورت ہو جن کے بال بڑے اوپر مان لے تو اس کی مثال ہے ایسی ایسا اس کے ہاتھ بندے پر نماز پڑھ رہا ہوں تو ممانی آتا ہے کیوں تو اوپر جا رہا ہے نماز میں آجیزی نیچے آنا تو کھولنا چاہیے جوڑے میں نماز نہیں ہوتی عورتوں کیا دیں کھولنا پڑیں گا جو سر پہ ہوتا ہے نیچے تو اسی طرح آستین اوپر نہیں کریں گے اس لیے کہ اوپر نہیں اس لیے کہ اوپر کیسے چڑھیں گے چیزیں ڈھلنا ہے نماز میں چیزوں نے نیچے اترنا ہے آجیزی ہے نماز تو آستین اگر ہے فل تو خاموخہ مت موڑی کیونکہ ہاف میں ہوتی ہو وہ الگ چیزیں آستین ہی نہیں لیکن ہے تو آپ موڑیے مت اس لیے کہ پھر نماز میں آجیزی نیچے اترنا ڈھلنا چیزوں نے چڑھنا نہیں اوپر تو اس کو آپ کھول کر لگا کر پھر آپ پڑھیں گے اس لیے کہ نماز میں چیزیں ڈھلنا چاہیے نیچے کی طرف آنا چاہیے اوپر چڑھنا نہیں چاہیے